اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالرزاک کھٹی آج ایک بار پھر ہم آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بات کریں گے اس کانفرنس میں نون لیگ کے سربراہ اور پاکستان کے تین بار وزیراعظم رہنے والے میاں نواز شریف نے جو خطاب کیا تھا لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں انتائی ایک اہم بات کہی گئی تھی آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد اس کے جو ریسنٹ ہسٹریکل پرسپیکٹف ہے یا اس کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریب میں کہا تھا کہ ان کی جب وفا کی حکومت تھی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان تو ان دنوں صدرن کمانڈر جو حالی میں بی سی پیکٹ چیئرمن اور وزیراعظم کے ماونی خصوصی آسم سلیم باجوہ ہیں وہ ان دنوں صدرن کمانڈر تھے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ سابق وزیراعظم نے آسم سلیم باجوہ پر الزام لگایا کہ بلوچستان کی حکومت کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ آسم سلیم باجوہ نے اس میں ان کو پورا کردار ادا کیا اور اس کے بعد جو سینٹ انتخابات تھے اس میں بھی آسم سلیم باجوہ کا ہی کردار تھا اور ان کا یہ الزام تھا کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہی بلوچستان کی صوبائی حکومت ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ ایک ایسی حکومت لائی گئی جس نے ہونے والے سینٹ کے انتخابات میں اہم کردار ادا کیا اب سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلوچستان حکومت ختم ہوئی تھی تو اس کا الزام جو ہے جب حکومت ختم ہو چکی تو نون لیگ کی طرف سے آصف علی زرداری پر لگایا گیا کہ انہوں نے ہی یہ رول پلے کیا ہے اب میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاؤں وہ یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا جو نون لیگ کا ٹینئور تھا اس میں جب بلوچستان کی حکومت کے خلاف تیاری کے ادم اعتماد لانے کا پروگرام تیع ہوا تو اس میں پیش منظر پر پاکستان پیپوس پارٹی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو موتمدیں خاص ہیں آصف علی زرداری کے ڈاکٹر قیون سومرو ان کے بلوچستان کے وزٹ ہوتے رہے اس میں وہ قدوس بزنجو اور جو موجودہ سینیٹر ہیں جو ان افراز بگٹی ان سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی حکومت ختم کر دی گئی پھر یہ ہوا کہ بلوچستان کی جو نئی کابینہ تھی جس کے وزیرعالہ عبدالکدوس بزنجو تھے وہ اپنی کابینہ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بلاول ہاؤس پہنچے آصف علی زرداری کا شکریہ آدھا کیا اور وہ تمام خبریں میڈیا کی زینت بنی انڈائیکٹلی پیپوس پارٹی اس تبدیلی کی آنرشپ لیتی رہی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاؤں اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ سینٹ کے انتخابات ہوئے اور اس میں یہ جو آزاد گروپ تھا جس نے بلوچستان میں تبدیلی کی بنیاد ڈالی تھی اور بلوچستان کی جو نون لی کی اتحادی صوبہی حکومتی اس کو ختم کیا تھا ان کے آٹھ سینٹر منتخب ہو کر اسلام آبار آ کر بیٹھ کے اور بلوچستان آوس میں انہوں نے دیرہ جمع دیا انہی دنوں ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا جو بعد میں بلوچستان عوامی پارٹی بنی جسے عرف عام میں باپ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی جماعت تھی جس کے پہلے سینٹر منتخب ہوئے اس کے بعد اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی ان کا یہ دعویٰ تھا کیونکہ بلوچستان کا احساس محرومی بہت زیادہ ہے اس لئے سینٹ کی چیئرمنشپ انہیں دی جائے اور آٹھ سیٹوں پر وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آئے کہ ہم جو ہے وہ یہ چیئرمن سینٹ کی سیٹ لے کر رہیں گے اب ہوا یہ کہ جب یہ بلوچستان ہاؤس کے اندر بیٹھے رہے دیرے جماعے بیٹھے رہے ان دنوں ایک دن اچانک میڈیا کو خبر جاری کر دی گئی کہ آسف علی زرداری یہ جو آٹھ سینٹر منتخب ہو کر آئے ہیں اور بلوچستان ہاؤس میں ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں پھر ان وہ آئے بلوچستان ہاؤس وہاں ان کی ملاقات ہوئی عبدالکتوز بزنجو انوارالحق کاکر سرفراز بگٹی اور دیگر جو ان کے سینٹرز تھے وہ وہاں موجود تھے اور آسف علی زرداری نے ان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا اسی دن یا دوسرے دن عمران خان صاحب ہی آئے ان دنوں وہ وزیراعظم تو تھے نہیں لیکن انہوں نے بھی اسی آٹھ سینٹرز تھے ان کی حمایت کا اعلان کیا لیکن اب قصہ یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے بھی حمایت کی آسف علی زرداری نے بھی حمایت کی لیکن نون لیگ اپنے موقع پر ڈٹی رہی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر میاں رضا ربانی کرون سے ایک طویل تقریباً سارے تین چار گھنٹے کی مشاورت ہوئی اس میں پیپلز پارٹی کی سینئر قیاد نے انہیں یہ تجویز دی کہ پیپلز پارٹی اپنا کانٹیسٹ الگ کرے ان لوگوں کی حمایت نہ کرے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کے جو امیدواریں صادق سنجرانی ان کی حمایت کریں گے پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت کا اعلان کیا اور اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف کے امیدوار کے سامنے صادق سنجرانی کامیاب ہوئے اور ڈپٹی چیئرمن کی سیٹ پیپلز پارٹی کو ملی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ساری صورت میاں نواز شریف کی جانب سے اور جو ڈیگر نون لی کی قیادتیں ان کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور ان کی ایک منتخب حکومت کو نہ صرف تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کر دیا گیا بلکہ سینٹ کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی نے اہم رول پلے کر کے صادق سنجرانی کو چیئرمن سینٹ بنا دیا اس کے بعد کچھ عرصے بعد آصف علی زرداری اور سینٹ چیئرمن کے درمیان اس طرح کی صورت پیدا ہوئی کہ آصف علی زرداری نے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا اور تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا حاصل خان وزن جو سب اپوزشن کے مشترکہ چیئرمن سینٹ کے امیدوار تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو اپوزشن کی اکسلت میں تھے انہوں نے اپنے ہی امیدوار کو شکست دی اور صادق سنجرانی کی کامیابی کا سبب بنے یہ ساری صورت علاق کے سامنے تھی لیکن جب اب اے پی سی میں نواز شریف نے اس تاریخ کی حقیقت کا ذکر کیا تو اس بار انہوں نے آسم سلیم باجوا کا نام لیا ظاہر ہے کہ ان دنوں شاید انہوں نے یہ نام اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی بلکل فرن فٹ پر تھی اور آسم سلیم باجوا سدرن کمانڈر بھی تھے اور پسے پردہ پورا کردار ادا کیا میاں نواز شریف کے پاس ممکن ہے اس طرح کی اطلاعاتوں لیکن انہوں نے ان کا نام نہیں لیا اس بار آصف زرداری کی موجودگی میں ویڈیو لنک پر جب آصف زرداری کراچی سے تھے میاں نواز شریف لندن سے تھے تو انہوں نے اس بار یہ الزام آسم سلیم باجوا پر لگایا اگر میاں نواز شریف کی اس بات کو درست مان لیا جائے کہ وہ اس میں شامل تھے تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت کے سدرن کمانڈر آسم سلیم باجوا کے ساتھ مل کر یہ ساری گیم رچائی اور اس میں وہ کامیاب ہوئی اس وقت کیونکہ تینوں جماعتیں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف شدید اختلافات کے باوجود ایک ساتھ اس لیے کہ انہیں عمران خان کی حکومت گرانی ہے تاکہ سینٹ کے آنے والے انتخابات میں اگر وہ اکثرت لے جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کا پولیٹیکل منظر نامہ تبدیل ہو جائے میں نے کچھ سیاسی حقائق آپ کے سامنے رکھے تاکہ میں آپ کو یاد دلا سکوں کہ ماضی میں جو باتیں کہی کہی جاتی رہیں اس بار بھی بہی کہی جاتی رہیں لیکن اس بار کرداروں کے نام تبدیل کر دئیے گئے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی رائے کا بیزار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ